بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام محترم و محتشم قابل احترام زیوکار دوستو اسلام علیکم آج میں آپ کو ایگ پلانٹ دکھانے جا رہا ہوں جو لمبے والا یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ ایگ پلانٹ یعنی برنجل جس کو ہم بینگن کہتے ہیں یہ سارا وائٹ والا ہے اور وائٹ والا بینگن گول تو آپ نے دیکھا ہوگا لیکن یہ جو لمبے والا بینگن ہے یہ میں آپ کو دکھانا جا رہا ہوں یہ دیکھیں اور بڑا زبردست فروٹ اٹھایا ہے اس نے بہت اچھا پھل ہے لیکن گملہ بھی چھوٹا ہے یہ دیکھیں ابھی لگ رہا ہے اور ابھی فلاورنگ بھی بہت زبردست کر رہا ہے یہ دیکھیں تو فلاورنگ کے ساتھ ساتھ اس میں بہت اچھی فروٹنگ بھی ہو رہی ہے فروٹنگ کے ساتھ آپ یہ دیکھیں یہ اس میں کیڑے کا بھی شائبہ ہے شائبہ نہیں بلکہ یقیناً اس کو کیڑہ لگا ہوا ہے اور یہ کیڑہ جو ہے اس کو کھا رہا ہے اور اس میں کیڑہ کونسا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں سنیل لگا ہوا ہے اور سنیل نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا ہے تو سنیل اس کے اندر آ چکا ہے اور اس کا ہم کوئی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ابھی سنیل کیلر کوئی استعمال کرتے ہیں اور اس کو ہم اس سے پاک کرتے ہیں تو نظرین اکرام یہ آپ کو میں نے دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں نے یہ وائٹ والا بینگن نہیں دیکھا ان کو دکھانا چاہا رہا ہوں یہ وائٹ میں ہے اور اس کو ایک پلانٹ بھی کہتے ہیں اور یہ برینجل انگلیش میں کہتے ہیں ساری یہ پوری لائن یہ دیکھ رہے ہیں ساری یہی لگی ہوئی ہے اور بڑا زبرد گروہ کر رہا ہے اور اس کا گملہ جو ہے تقریباً بارہ انچ کا ہے یہ دیکھیں اور اس نے یہ دیکھیں جی بہت اچھا فروٹ اٹھا رکھا ہے اور اس میں فلاورنگ بھی بڑی بھر کے آ رہی ہے تو فلاورنگ کے ساتھ سارا جو ہے اس میں برینجل لگا ہوا ہے اور اس کی پورا لیندھ یہ دیکھیں بنی ہوئی ہے اور یہ آپ کو میں سارا دکھا بھی رہا ہوں تو میرا خیال ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور پسند انشاءاللہ ضرور آئے گا کیونکہ یہ ایک نئی ورائٹی ہے اور گول میں تو ہم نے سب نے دیکھا تھا اور یہ لمبے میں ہے اور لمبا جو ہے وہ عام نہیں ہے یہ خاص ہے تو اس کا سیڈ بھی جو ہے وہ باہر سے منگوایا گیا ہے اور اس کو یہاں پہ کراپ کیا گیا اور یہ دیکھیں جی یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو نئی سے نئی ورائٹی جو ہے وہ دکھائی جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ یہ بھی ورائٹی یہاں پہ آویلیبل ہے اور آپ اگر لگانا چاہتے ہیں یا اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے سیڈ لینا چاہتے ہیں تو ضرور آپ کومنس کر کے مجھے بتا سکتے ہیں تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو ان کا نمبر دوں گا اور آپ ان سے سیڈ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور پودے بڑے ہیلڈی ہیں دیکھیں بلکل لیف جو ہے نا وہ ابھی لیف کٹر یا جو میں کیڑے ہوتے ہیں انسیکٹس وغیرہ کسی قسم کا کوئی فنگس نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے یہ دیکھیں اور اس پہ فروٹ بھی بہت اچھا ہے اور فلاورنگ بھی بہت زبردست کی ہوئی اس نے تو یہ چھوٹی سی انفرمیشن اس لیے آپ کو دی ہے کیونکہ اس کے جو بینگن ہے اس کے بارے میں جتنی معلومات دینی تھی وہ میں دے چکا ہوں باقی کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کا کلر ہے اور بہت خوبصورت بھی لگتے ہیں لگے ہوئے یہ بہت زبردست لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس میں جہاں پہ میں مجھے زیادہ نظر آ رہے ہیں دیکھیں پانچ پانچ چھے چھے پودے کے ساتھ لٹک رہے ہیں ابھی مزید جو فلاورنگیاں وہ چل رہی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ اور بھی زیادہ اس میں فروٹنگ نظر آئے گی اور یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تو اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور اس کو کمنٹ سے ضرور کر دیجئے گا اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیں گے تو آپ کا اور ہمارا محبتوں برہ سفر جاریوں ساری رہے گا تو یہ انشاءاللہ مزید آپ کو ویڈیو اس طرح کی ملتی رہیں گی فی امان اللہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو دعا میں یاد رکھیے گا مزید آپ کو ویڈیو اس طرح کی ملتی رہے گا